اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑ و جرود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک باری ناظرین اکرام لاہور ہائی کورٹ کی جائجمنٹ مجتبہ سلیم بٹ ورسس اجاج انویسٹیگیشن مدہرہ اسے نریڈ کیا گیا ہے ناظرین اکرام یہاں پر جو ہم ایک امپورٹنٹ پروپوزیشن آف لارڈ اسکس کر رہے ہیں وہ ہے کہ ٹوئنٹی سکس پوائنٹ ٹو ون سکس چھبیس اشاریہ اکیس سب رول سکس پنجاب پولیس رولز نائنٹین تھارٹی فور کے حوالے سے کس کی رکوائرمنٹ کیا ہے ناظرین اکرام یہ جو رول ہے یہ اس وقت استعمال میں لائے جاتا ہے جب کسی ملزم کو زمانت دے دی جاتی ہے مخصوص اس پر جو زمانت ہوتے ہیں اگر اس کے اوپر مزید کوئی اضافی الزامات لگانے ہیں تو اس کے لیے پہلے اس کی بیل کیسیلیشن کی درخواست دینی ہوگی عدالت میں کیونکہ آلریڈی تو وہ بیل اٹھ ہو چکا ہوا ہے جو کمپیٹنٹ کوٹ ہے اس کے سامنے سیکشن چار سو ستانوے سب سیکشن پانچ آپ کوٹ جو ہے اس کے تیر درخواست دینی ہوگی کہ جناب اس کی بیل آپ خارج کریں کینسل کریں اور اس کے اوپر مزید ہم یہ اضافی چارجز لگانا چاہتے ہیں which shall be decided after issuance of notice to the accused accused کو ملزم کو پھر notice issue کیے جائیں گے پھر اس کا فیصلہ ہوگا the legal position that emerged from the above discussion is that once an accused person has been granted bail he cannot be arrested by the investigating agencies without seeking cancellation of bail granted by the court of competent jurisdiction by way of filing an application under section 497 subsection 5 of the court اس کے پیچھے جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ proposition جو ہے وہ کہ جب کسی شخص کو bail دے دی گئی ہو اس کو پھر arrest نہیں کیا جا سکتا کہ جب تک اس کی 497 section sub section 5 criminal procedure code کے تحت اس کی bail cancel نہ کروائی جائے police rule 26.2 one into six of the rules mandate that any such action must be taken with explicit permission of the court ensuring judicial oversight and safeguarding the rights of the accused ایسا کوئی بھی قدم اگر police اٹھائے گی تو police rule یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ عدالت سے اجازت لینے کے بعد آپ اس کے اوپر مزید charges لگائیں گے جس ایف آئی آر میں وہ bail out ہو چکا ہے اس کی وہ پہلے ایف آئی آر کینسل کروائیں گے تو یہ ایک بڑی important judgment ہے جس میں انسانی ازادیوں کے حوالے سے عدالتوں نے ایک چیک رکھا ہے پولیس کے اوپر investigation agency کے اوپر تو requirement of 26.2 one rule of the Punjab police 1934 is that where an accused has already been released on bail for certain charges any intention to arrest the accused for additional charges must be accompanied by an application for the cancellation of bail and re-arrest should be with the permission of the court تو requirement کے ہے جی 26.2.1.6 پنجاب police rule 1934 کے کہ اگر کسی شخص کو زمانت پر رہا کر دیا گیا کسی مخصوص الزامات میں اور اگر اس کو آپ دوبارہ arrest کرنا چاہتے ہیں اس کے پر کوئی نئے charge لگائے گئے ہیں تو پہلے آپ نے اس کی bail cancel کروانی ہے مطلقہ عدالت سے اور اس کی permission سے ہی عدالت کی permission سے ہی آپ اس کو دوبارہ arrest کر سکتے ہیں نہیں یہ نہیں ہے کہ سکھا شائع کر دی جائے عام طور پر سیاسی قیدیوں کے ساتھ حیثہ ہی ہوتا ہے politically جو لوگ ہوتے ہیں سیاسی لوگوں کو گرفتار اسی طرح کیا جاتا ہے پولیس کو استعمال کیا جاتا ہے از انسٹرومنٹ تو اجازت دیجئے اللہ حافظ